آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو ہو رہے عام انتخابات کے حوالے سے آؤٹلین نیوز کی خصوصی نشریات کے پہلے شو کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے یہ جو خصوصی نشریات ہیں انتخابات کے حوالے سے اس کا آغاز میں پشاور راولپنڈی لاہور کراچی یا پھر کوئٹا سے کرنے کے بجائے پنجاب کے شہر جھنگ سے کر رہا ہوں تو کملی جھنگ دی ونگ مگ دی تے کو جھنگ دا جھنگ منگوا دے ساں تو ایک تو جھنگ کی چوڑیاں بہت مشہور ہیں اور بھی بہت سی چیزیں جو ہے وہ مشہور ہوں گی یا پھر یہ شہر جو ہے یہ فرقہ ورانہ فسادات کے حوالے سے مشہور رہا ہے کیونکہ مولانا حق نواز جھنگوی نے انیس سو چھاسی میں یہاں سے سپاہ صحابہ کی بنیاد رکھی جو آگے چل کے جو ہے وہ فرقہ ورانہ فسادات کا باعث بنی اور پھر مولانا حق نواز جھنگوی کے جو جانشین ہیں انہوں نے یہ سلسلہ آگے بڑھایا اگرچہ ان کے جو جانشین ہیں ان کا تعلق جھنگ شہر سے نہیں تھا مثال کے طور پر مولانا آزم طارق جو ہے وہ چیچا وطنی سے تھے اور مولانا زیور امان فاروقی جو ہے وہ سمندری کے رہنے والے تھے لیکن جھنگ شہر ہی ان کی پہچان بنا لیکن دلچسپ اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو مسلک کی روٹیاں توڑتے رہے اور فرقہ ورانہ فسادات کی آگ پر اپنی سیاست کی روٹیاں پکاتے رہے چمکاتے رہے دکانداری چلاتے رہے آج ان کے ہاں صرف ایک سیٹ کے لیے اسمبلی کی ایک سیٹ کے لیے نہ صرف جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے اور اختلافات کھل کر جو ہے وہ سامنے آگئے ہیں بلکہ دوسری طرف یہ عجیب تضاد آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا کہ مخدوم فیصل سال حیات جو ہیں وہ کلدم سپاہ صحابہ کے ایک رہنما کے بیٹے فرزند عاصف معاویہ کی انتخابی مہم جو ہے وہ چلا رہے ہیں ان کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں اور حلقہ جات کے حوالے سے میں صورتحال آپ کو بتاؤں آپ ذرا یہ کلپ چھوٹا سا جو ہے ویڈیو کلپ یہ ملحظہ فرمائیے اور اس کے بعد ہم گفت کرتے ہیں اے میرے کونو سب نو تلکیر بھی ہے اور سارے حلقہ دوام نو گزارش بھی ہے کہ دوسری قوم اسمبلی دار قوم اسمبلی ساڑے امیدوار عاصف معاویہ صاحب ہیں ایتو اس طرح ووٹا دی کھڑا کا ہوئے اگلے پچھلے سارے ریکارڈ پھوٹ جائے ونڈ اور میں یقین ہے کیا ہونے ہیں میں صرف کرتا ہلکہ نمبر اینے ہکسو دا دے بیچ میرا ہلکہ ہے نال ملکج تمہیں رکشی نڈ دو میں ہکسو اٹھ لیکن ایک کل یاد رکھنا میرے باستے ہکسو دا بھی ہمیشہ ہکسو اٹھ رہنے ہیں بلکہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم آج اس وقت جس جگہ پر موجود ہیں تو یہاں سے ہمیں جن دعاوں سے نوازہ گیا ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ والعزیز جنہیں سپاہ صحابہ کے لوگ کافر قرار دیتے رہے آج وہی ان کی انتخابی مہم کیوں چلا رہے ہیں اور ان کے گھروں کا تواف کیوں کیا جا رہا ہے اور ان کے درباروں پہ جا کے ووٹ جو ہے وہ کیوں مانگے جا رہے ہیں یہ بات سمجھنے کے لیے جو بیک گراؤنڈ ہے جھنگ کی سیاست کا اس کو سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور جھنگ سے قومی سمبلی کا جو ہلکا ہے اینے ون زیرو نائن جو کبھی اینے سکسٹی ایٹ کہلاتا تھا پھر اینے ایٹی نائن جو ہے وہ یہ کہلاتا تھا یہ ہلکا تو انیس سو اٹھاسی کے عام انتخابات میں یہاں سے سپاہ صحابہ کے سربراہ حق نواز جھنگوی نے الیکشن لڑا اور سیدہ آبدہ حسین کے مقابلے میں وہ ہار گئے مولانا حق نواز جھنگوی جنہیں مولوی حقوں کہا جاتا تھا تئیس وروری انیس سو نوے کو قتل ہو گئے مارے گئے اور چوبیس اپتوبر انیس سو نوے کو جب عام انتخابات ہوئے پیرزیر بوٹو صاحبہ کا پہلا جو دور حکومت ہے وہ ختم ہونے پر تو اس میں ایسارالحق قاسمی صاحب جو ہیں انہوں نے آئی جی آئی کے ٹکٹ پر یہاں سے این اے سکس ایٹ سے کامیابی حاصل کی اور اس کے ساتھ وہ صوبائی اسمبلی کے نشست پر بھی غالباً کامیاب ہوئے تھے اور جھنگ میں زمنی الیکشن کے دوران ہی انتخابی مہم کے دوران ہی ان پر جو ہے وہ حملہ ہوا اور ایسارالحق قاسمی صاحب جو ہیں وہ بھی قتل ہو گئے تو آگے چلتے ہیں انیس سو ترانوے کے جو عام انتخابات تھے جب میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں ڈیکٹیشن نہیں لوں گا صدر غلام صاحب خان نے ان کی حکومت بترف کر دی کمی اسمبلی توڑ دی سپریم کورٹ نے میاں نواز شریف کی حکومت اور اسمبلی کو بحال کر دیا لیکن معاملہ چلا نہیں تو آخر کاکڑ فارمولا کے تحت صدر غلام صاحب خان و رضی رزیزیزم نواز شریف دونوں کو گھر جانا پڑا استفادے کے اور انتخابات ہوئے تو انیس سو ترانوے کے انتخابات میں مولانا آزم تارک جو ہیں وہ انہوں نے این اے سکس ایٹ جھنگ سے جو ہے وہ کمیابی حاصل کی اور کچھ عرصہ بعد ہی جو ہے وہ یہ حکومت جو ہے وہ چلی بینظیر صاحبہ کی اور پھر بینظیر صاحبہ کی جو دوسری حکومت ہے وہ بھی ختم ہو گئی اور صدر فاروق لغاری جو ہے وہ انہوں نے اسمبلیاں جو ہیں وہ تحلیل کر دی تو انیس سو ستانوے کے جو عام انتخابات ہیں اس میں یہ جو ہلکہ ہے این اے سکس ایٹ جھنگ سے یہاں سے نواب امان اللہ خان سیال نے کامیابی حاصل کی اور سپاہ صحابہ کے سربراہ آزم تارک جو ہیں ان کے مقابلے میں ہار گئے اور جھنگ سے جو دوسرا حلقہ تھا این اے سکس نائن وہاں سے سیدہ آبدہ حسین اور فیصل صالح حیات کا جو ہے وہ مقابلہ تھا تو اگر ہم دوزر دو کے عام انتخابات کی بات کریں جیسے کہ آپ جانتے ہیں غیر ضروری تفصیلات میں جانے کے ضرورت نہیں ہیں بارہ اکتوبر انیس سو نینانوے کو جنرل پرویز بشرف نے ٹیک آور کر لیا اور جنرل پرویز بشرف نے پھر دوہزر دو میں جو ہے وہ انتخابات کروائے تو اس وقت مولانا آزم تارک صاحب جو ہیں وہ جیل میں تھے اور جیل سے انہوں نے یہ الیکشن لڑا اور جھنگ کا یہ جو حلقہ ہے قوم اسمبلی کا یہاں سے انہوں نے کامیابی حاصل کی اور شیخ وقا سکرم اور تاہر القادری ان دونوں کو شکست دے کر مولانا آزم تارک جو ہیں وہ یہاں سے قوم اسمبلی کے رکن بننے میں کامیاب ہوئے لیکن کچھ ارسا بعد ہی مولانا آزم تارک بھی قاتلانہ حملہ ہوا اور غالباً چھے کتوبر دوہزر تین کو مولانا آزم تارک جو ہیں وہ مارے گئے یہ برا وقت تھا کلدم سپاہ صحابہ کے لئے اس وقت تو کلدم نہیں تھی لیکن دوہزر دو میں سپاہ صحابہ کو جو ہے وہ کلدم قرار دے دیا گیا تو ایک نئے نام سے کام کرنا شروع کر دیا سپاہ صحابہ نے اہل سنت والجماعت کے نام سے اور پھر مولانا محمد احمد لدھیانی صاحب جو ہے وہ اس کے سربراہ بن گئے اور دوزر آٹھ کا جو انتخاب تھا تو این اے ایٹی نائن جھنگ سے محمد احمد لدھیانی صاحب نے یہاں سے الیکشن لڑا لیکن ہار گئے اور ان کے مقابلے میں مسلم لیگ کاف کے ٹکٹ پر شیخ وقاس اکرم جو ہے وہ کامیاب ہوئے اچھا آگے چل کے اب دوزر تیرہ کا جو الیکشن آیا اب اس میں ایک نئی پیشرفت جو ہے وہ یہ ہوئی کہ فروری دوزر بارہ میں اہل سنت والجماعت کو بھی کلدم قرار دے دیا گیا تو اس کا حل یہ نکالا گیا کہ اہل سنت والجماعت کا ایک پلٹیکل ونڈ راہ حق پارٹی کے نام سے متعرف کروایا گیا اور دسمبر دوزر بارہ میں جے یو آئی کے سربراہ مولانا سمیل حق جو ہے جے یسین کے سربراہ انہوں نے ایک پانچ جماعتی اتحاد بنایا متحدہ دینی محاذ تو اس کے ٹکٹ پر اس کے نشان پر جو ہے وہ الیکشن لڑا گیا یہ گنجائے جو ہے وہ نکالی گئی اور دوزر تیرہ کے انتخابات میں ایک اور آہ تبدیلی جو ہے وہ یہ آئی کہ شیخ وقاس اکرم جو ہے وہ جیلی ڈگری کے باعث چونکہ ناہل ہو گئے تھے تو وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے تھے تو ان کے جگہ ان کے والد شیخ اکرم جو ہے انہیں میدان میں اترنا پڑا تو یہ جو مقابلہ تھا بڑا سخت مقابلہ تھا اور کانٹے دار مقابلہ سے آپ کہہ سکتے ہیں اس میں شیخ اکرم جو ہے انہوں نے مسلم ملک نون کے امیدوار کی حیثیت سے چوہتر ہزار تین سو چوبیس ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی لیکن لدھیانوی صاحب جو ہے محمد لدھیانوی صاحب اکتر ہزار پانچ سو اٹھانوے ووٹ لے کر وہ رنر اپ رہے اس پہ جو آپ سپاہ صاحبہ کہیں اہل سنت ملجمات کہیں یا راہ حق پارٹی کہیں تو یہ جو ان کو یہ جو نظریاتی کارکران ہے انہوں نے احتجاج کیا اور ان کا موقف یہ تھا کہ ان کے ساتھ حددان لے کی گئی ہے جان بوجھ کے لدھیانوی صاحب کو جو ہے وہ ہرائے گیا ہے لدھیانوی صاحب نے الیکشن ٹربینل سے رجوع کیا 9 اپریل دوزر چودہ کو الیکشن ٹربینل نے محمد احمد لدھیانوی کو فاتح قرار دے دیا اور الیکشن کمیشن کو اس وعید سے نوٹلکیشن جاری کرنے کا حکم دے دیا گیا 18 اپریل دوزر چودہ کو الیکشن کمیشن نے مولانا محمد احمد لدھیانوی کی کامیابی کا نوٹلکیشن جاری کیا لیکن یہ خوشی دیر پاس ثابت نہ ہو سکی اتنی محلت بھی نہ ملی کہ لدیانی صاحب جو ہے میں وہ کوئی مسلملی کے رکن خیرسیت سے ہیلف اٹھا پاتے ہیں 18 اپریل کو نوٹفیکشن ہوا اور 21 اپریل 2014 کو سپریم کورٹ نے یہ جو نوٹفیکشن تھا الیکشن کمیشن کا اور اس سے پہلے جو الیکشن ٹربینل کا جو فیصلہ تھا اسے سپریم کورٹ نے کالدم قرار دے لیا اور یوں تو شیخ اکرم ہے شیخ مقاس اکرم کے والد وہی جو ہے وہ ایمین نے رہے اور پھر انہوں نے جو ہے وہ کنٹینیو کیا اچھا تو یہ تو تھا 2013 کا جو ہے وہ الیکشن اگر ہم 2018 کی بات کریں تو 2018 میں ایک مرتبہ پھر یہ ہلکا جو ہے جو این اے 115 یہاں سے غلام بی بی بھروانہ جو مسلملی کاف سے ہوتے ہوئے پی ٹی آئی میں تشریف لائی تھی انہوں نے یہاں سے 91 ہزار ووٹ لیے اور محمد احمد لدیانی جو ہے وہ 68 69 ووٹ انہوں نے لیے اور شیخ وقاس اکرم جو انہوں نے آزاد حیثیت میں جو ہے وہ الیکشن لڑا وہ ساٹھ ہزار ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر رہے لیکن جو جیت یا ہار کا مارجن ہے وہ اس پار بہت بڑھ گیا جس کے آپ نے دیکھا کہ 91 ہزار ووٹ لیے غلام بی 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 بھروانہ نے اور لڑیانی صاحب جو ہے وہ 68 69 ووٹ تقریباً کوئی تیس بٹیس ہزار ووٹوں کے فرق سے لڑیانی صاحب جو ہے وہ یہاں سے ہار گیا تو یہ تھا 2018 تک کی صورتحال 1988 سے لے کے 2018 تاکی اگر 2030 کی ہم بات کرے تو یہاں ایسا جیسے پنجابی میں کہتا ہے نا کڑماس تو یہاں پہ ایسا کڑماس پڑا کہ کسی کو جو ہے وہ کچھ سمجھ نہیں ہے اور اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ جو لڑیانی صاحب ہیں پارٹی کے اندر ان کی بڑی مخالفت ہیں اور پارٹی کے اندر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لڑیانی صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے مہورے ہیں عالاکار ہیں اسٹیبلشمنٹ کے پٹھو ہیں تو اس طرح کی باتیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ کی جاتی ہیں اور جو نظریاتی ورکر ہے وہ انہیں کوئی پرسند نہیں کرتے بہت زیادہ تو پارٹی کے اندر ہی ایک رائے یہ تھی کہ لڑیانی صاحب نے بہت بڑا گھر کر لیا ہے ہماری سیاست کا تو اب لڑیانی صاحب کو جا ہے وہ تھوڑا پیچھے رہنا چاہیے اور اب انہیں الیکشن نہیں لڑنا چاہیے اور جو آزم تارک صاحب کے صاحبزادے ہیں مولانا معاویہ آزم تارک انہوں نے این اے ون زیرو نائن سے جو ہے وہ کا آزات نامزدگی جمع کروائے اور وہ الیکشن لڑنا چاہ رہے تھے یہاں سے لیکن لڑیانی صاحب جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ وہ الیکشن لڑے اور یہ منظر ہم نے پھر دیکھا کہ ایک دوسرے کے خلاف ہی کھل کے جو ہے وہ یہ لوگ پیدان میں آگئے اور لڑیانی صاحب نے اعتراضات آئید کیے کہ جی مولانا معاویہ آزم تارک جو ہے ان کا نام فورٹ شیڈول میں ہے لہذا وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے اور یوں مولانا معاویہ آزم تارک کے ایک آزات نامزدگی یہاں سے مسترد ہو گئے اچھا اب اگر ہم بات کریں فورٹ شیڈول کی ہی تو جناب فورٹ شیڈول کے حوالے سے تو ٹھیک ہے مولانا معاویہ آزم تارک کا نام جو ہے وہ موجود ہے اور پی پی ایک سو چھبیس جھنگ سے وہ پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے تھے اور اس حوالے سے بھی خبریں آئیں اور بڑی حیرت کا اظہار کیا گیا کہ فروری دوزار تیس پیس والے سے خبریں آئیں کہ ایک شخص جس کا نام فورٹ شیڈول میں ہے وہ شہر نہیں چھوڑ سکتا مطلقہ فلسٹیشن کو اطلاع دیئے بغیر تو وہ یورپ کیسے پہنچ گیا ہے اور مولانا معاویہ آزم تارک صاحب جو ہیں وہ یورپی ممالک میں گھنتے پھر رہے ہیں بڑی آزادی کے ساتھ تو یہ کیسے تو یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ ساری پابندیاں جو ہیں یہ اس وقت تک ہوتی ہیں جب تک آپ بیڈ بکس میں ہوتے ہیں اگر آپ گوڈ بکس میں ہیں تو پھر آپ کے لئے کی سکس ایم کا کوئی مسئلہ جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے فورٹ شیڈول میں ہونا کوئی اتنی ویسے قانونی تبار سے تو بڑی بات ہے لیکن ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو خود لدھیانی صاحب جو ہے وہ ان کا نام فورٹ شیڈول میں ہوا کرتا تھا اور دوزر سولہ کے زمنی الیکشن میں حق نواز جنگوی صاحب کے جو سابزادیں ہیں مسرور نواز جنگوی انہوں نے پی پی سیونٹی ایٹ کے زمنی الیکشن میں حصہ لیا اور ایم پی منتخب ہوئے تو ان کا نام بھی فورٹ شیڈول میں شامل تھا تو لیکن ظاہر ہے یہ فیصلہ جو مقدر در حلقے ہیں انہوں نے کرنا ہے کہ کب کس کے کاغذات مسترد کرانے ہیں اور کب کس کے کرنے جو ہے وہ نہیں کرانے ہیں اور لدھیانی صاحب میں ہیں وہ ہینڈ ان گلوز ہیں کیونکہ تو انہوں نے مولانا معاوی آزم تارک کے کارلاتے ہیں نامزدگی جو ہے اس بنیاد پر مسترد کروا دیئے کہ جی ان کا نام جو ہے وہ فورٹ شیڈول میں ہے اور یہ معاملہ اس قدر بڑھا کہ اس پہ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ تن پہلے اسلامباد میں ایک جو سوسائٹی ہے غوری ٹاؤن وہاں پہ کالدم سپس آبا کے ایک رانما مولانا مسود الرحمن عثمانی صاحب جو ہے وہ قتل ہو گئے اور یہ بڑی ایک سٹرونگ پرسیپشن تھی بھی اور ہے بھی کہ یہ جو قتل ہے یہ اسی مخالفت کا شاکسانہ ہے دراصل لدھیانی صاحب نے اس کی طرف سے کہا جا رہا تھا مولانا معاوی آزم تارک کو کہ آپ بیٹھ جائیں دستبردار ہو جائیں میرے حق میں اور وہ دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھے اور مولانا مسود الرحمن عثمانی صاحب جو ہے اس سوالے سے کوئی کردار ادا کر رہے تھے اور تلخی ہوئی اور اس تلخی کی بنیاد پر جو ہے مولانا مسود الرحمن عثمانی صاحب قتل ہوئے لیکن جو قردم صفحہ صحابہ کے جو ذرائع ہیں وہ اس بات کی تردید کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ اختلافات موجود ہیں لیکن یہ جو قتل ہوا ہے مولانا مسود الرحمن عثمانی کا اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے اور پھر جب ان کا نماز جنازہ ہوا مولانا مسود الرحمن عثمانی صاحب کا تو اس موقع پہ مولانا معاویہ عظم تارک نے نماز جنازہ کے موقع پر جو ہے وہ اعلان کیا کہ انہوں نے حدیث کوئی کوٹ کی کہ جی اگر آپ حق پر ہیں اور پھر بھی حق پہ ہوتے ہوئے بھی اگر آپ ایک قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے اور انہوں نے کہا کہ جی میں اسی بنیاد پہ جو ہے وہ ایک قدم حق پہ ہوتے ہوئے ایک قدم پیچھے ہٹتا ہوں اگرچہ میرا حق ہے یہاں سے الیکشن لڑنا لیکن میں دستبردار ہوتا ہوں اور میں یہاں سے الیکشن جو ہے وہ نہیں لوں گا تو اب این اے ون زیرو نائن سے جو ہے وہ کارزات نامزدگی مسترد ہونے کے بعد دستبردار ہو سکے مولانا معاویہ آزم تارک صاحب جو ہے اور لدھیانی صاحب جو ہے وہ یہاں سے انتخابات میں جو ہے وہ حصہ لے رہے ہیں یہ تھا جو جھنگ کا جو اربن حلکہ ہے قومی اسمبلی کا اس کا ایک پولیٹیکل بیکگراؤن اور اسی بنیاد پر ہی جو ہے وہ یہ جو فیصل سالے حیات ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں کیوں سپورٹ کر رہے ہیں وہ میں آپ کو آگے چل کے جو ہے وہ بتاتا ہوں وہ بھی کیونکہ وہ اب مسلم علیک نون میں آ چکے ہیں اور جو اپنا مسلم علیک نون نے جو ہے وہ این اے ون ڈبل ون زیرو سے یعنی ایک سو دس سے محمد آصف معاویہ کو جو ہے وہ ٹکٹ دے دیا ہے جو کہ کل ادن سپاہ سابا کے جو ایک مقتول رہنمہ ہیں ان کے سابزادے ہیں لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ترتیب سے ہم چلیں اور ایک سو آٹھ ایک سو نو اور پھر ایک سو دس کے حوالے سے جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں پر کیا صورتہ حال ہے این اے ون زیرو ایٹ کی بات کریں شاہ جیونہ اور موچی والا کے علاقوں پر مشتمل یہ جو کومی اسمبلی کا حلقہ ہے تو یہاں سے جناب فیصل صالح حیات صاحب جو ہے وہ گھاڑ گھاڑ کا پانی پینے کے بعد اب مسلم لیگ نون میں آ چکے ہیں اور مسلم لیگ نون نے انہیں یہاں سے ٹکٹ دیا ہے این اے ون زیرو ایٹ سے وہ مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں اس کے علاوہ جو صبحی اسمبلی کا حلقہ ہے پی پی ون ٹو فائیو وہاں سے بھی فیصل صالح حیات صاحب ہی مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں جبکہ پی پی ون ٹو سکس سے مہر اسلم بھروانہ جو ہے انہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے وہ ٹکٹ دیا گیا ہے اور ان کے مقابلے میں جو امیدوار ہیں پی ٹی آئی کے دراصل یہ جو یہاں پہ جو سیاسی لڑائی ہے وہ دو گدی نشینوں کے درمیان ہیں یعنی ایک گدی جو ہے حضرت شاہ جیونہ کی گدی ہے اس دربار کے جو گدی نشین ہیں وہ مقدوم فیصل صالح حیات ہیں جبکہ دوسری گدی جو ہے حضرت سلطان بہو کی گدی ہے اور حضرت سلطان بہو کی گدی کے جو جانشین خاندان ہے اس سے جو سابزادہ محبوب سلطان ہے جو سابق ایمینے بھی ہیں اور سابق وفاقی وزیر بھی ہیں تو وہ یہاں سے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ جو ہیں وہ امیدوار ہیں اور سابزادہ محبوب سلطان کی اگر ہم بات کرے تو یہ بھی کاف لیگ سے جو ہے ہوتے ہوئے وہ نون لیگ میں آئے اور پھر جو ہے دوزر اٹھارہ میں یہ پی ٹی آئی کے میں چلے گئے اور دوزر اٹھارہ کا الیکشن انہوں نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر لڑا کامیاب ہوئے اور پھر جب پی ٹی آئی جو ہے وفاقی وزیر بھی انہیں جو ہے وہ دوزر اٹھارہ میں جو ہے وہ بنایا گیا لیکن جب تحریک انصاف زیر اطاب تھی تو یہ خبریں سننے میں آئیں کہ جی یہاں سے جو ہے سابق وفاقی وزیر سبزدہ پہبود سلطان جو ہے وہ تحریک انصاف انہوں نے چھوڑ دی ہے اور وہ جہانگیر ترین کی جو تحریک استحقام پاکستان پارٹی ہے اس میں جو ہے وہ شامل ہو گئے ہیں لیکن آہ 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 کوئی سیٹنگ ان کی پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ ہو گئی یہ انہوں کوئی متحرک اور فعال کردار انہوں نے ادا نہیں کیا یہ خاموش رہے اور پی ٹی آئی نے اس کے عوض جو ہے ان کی حمایت کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے تو دوزر اٹھارہ میں جو ہے آہ محبوب سلطان ہی یہاں سے اس حلقے سے جو ہے وہ ایمین نے منتخب ہوئے تھے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ اور فیصل سالح حیات جو ہے وہ پیویس پارٹی کے امیدوار تھے انہیں جو ہے وہ شکست دی تھی اب یہاں پہ کیا ہوگا میرے خیال میں یہاں پہ مقابلہ جو ہے وہ بڑا سخت ہے آہ اگر آپ میری رائے لیں تو مجھے یہ نشست مسلم لیگ نون کی طرف جاتی ہوئی محسوس ہوتی ہے اور محبوب فیصل سالح حیات کی پوزشن یہاں پہ مجھے بہتر محسوس ہوتی ہے تو آگے چلتے ہیں اینے ون زیرو نائن کی اگر بات کریں تو یہاں پہ مسلم لیگ نون نے ٹکٹ دیا ہے یاکوب شیخ کو اور جو اینے ون زیرو نائن کے نیچے جو سوائی سملی کا حلقہ ہے پی پی ون زیرو نائن وہاں پہ جو یاکوب شیخ کی اہلیہ ہیں راشدہ یاکوب انہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے جو ہے وہ ٹکٹ دیا گیا ہے اور جو پی ٹی آئی ہے اس کی طرف سے شیخ وقاس اکرم کو جو ہے وہ یہاں پہ اپنا امیدوار نامزد کیا گیا ہے اگرچہ وہ آزاد امیدوار کی ہیں سی ایلیکشن لڑ رہے ہیں لیکن انہیں پی ٹی آئی کی جو ہے وہ حمایت حاصل ہیں ان کی اپنی پارٹی میں جو ہے اختلافات موجود ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے عالقار ہیں اور ایک نظریاتی کارکن جو ہے انہوں نے کچھ حرصہ پہلے ایک نیجی محفل میں یہ پھپتی قصیص تھی لزیانی صاحب کے حوالے سے کہ ان کی ہتھیلی میں نہ تو کوئی پارلیمنٹ کی جو ہے وہ لکیر ہے یعنی کہ وہ ممبر اسمبلی منتخب ہو سکے اور نہ ہی ان کے ہاتھ میں شہادت کی لکیر ہے یعنی اس سے پہلے سپاہ صحابہ ہو کالہ تم سپاہ صحابہ یا پھر اہل سنت والجماعت کے نام سے کام کرتی رہی تو جتنے بھی جو اس کے سربراہان آئے ہیں تو ان کی ایک تو وہ رکنے پارلیمنٹ بھی وہ منتخب ہو جائے کرتے تھے لیکن ان کی جو سربراہی کے مدت ہے وہ بڑی مختصر رہی ہے کیونکہ وہ قتلانہ حملے میں مارے جاتے تھے تو لدھیانوی صاحب جو ہے وہ ماشاءاللہ کوئی بیس بائیس سال سے نہ صرف سربراہی انہوں نے سبحال رکھی ہے بلکہ بڑی استقامت کے ساتھ مسکل مزاجی کے ساتھ وہ انتخابات بھی جو ہے وہ ہارتے چلے جا رہے تو ایک کارکن نے فبتی کسی تھی کہ جی ان کے ہاتھ میں نہ تو اسمبلی کی لکیر ہے نہ ہی شہادت کی جو ہے وہ لکیر ہے تو بہرحال باقی بھی تھوڑا سا میں تعرف کروا دیتا ہوں یہ جو باقی امیدوار ہیں یہاں سے غلام بی بھی بھروانہ جو ہے وہ ازاد حیثیت میں انہوں نے الیکشن لڑا تھا اور انہوں نے یہاں سے جو ہے وہ گزشتہ انتخابات میں کامیابی حاصل کی تھی اگر وہ یہاں موجود ہوتی تو وہ بڑا ڈیفرنس جو ہے وہ کریئیٹ کر سکتی تھی لیکن انہوں نے کہا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ پر داشت نہیں کر سکتی اور یہاں سے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن نہیں لڑ سکتی اور وہ جو ہے ابھی چنیوٹ سے آزاد حیثیت میں جو ہے وہ الیکشن لڑ رہی ہیں دوزار اٹھارہ میں غلام بی بھی بھروانہ نے یہاں سے شیخ وقاس اکرم اور لدیانوی دونوں کو شکست دے کر آزاد حیثیت میں جو ہے جو ہے وہ کامیابی حاصل کی تھی وہ رکن اکومی اسمبلی جو ہے وہ منتخب ہوئی تھی تو وہ یہاں اگر موجود ہوتی تو ظاہر ہے وہ بڑا فرق جو ہے وہ ڈال سکتی تھی لیکن وہ یہاں سے الیکشن نہیں لڑ رہی ہیں ابھی تین بھی دوار ہیں این اے ون زیرو نائن سے یعقوب شیخ وقاس شیخ شیخ وقاس کرم سوری اور تیسرے جو ہے مولانا محمد احمد اللہ دیانی اچھا یعقوب شیخ کی اگر ہم بات کریں تو یہ جو یعقوب شیخ کے والد ہیں یوسف شیخ یہ انیس سو پچاسی میں پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے تھے یہ خود دوہزار آٹھ میں پنجاب اسمبلی کے میمبر جو ہے وہ منتخب ہوئے تھے دوہزار تیرہ میں ان کی جو ایلیا ہے راشدہ یعقوب وہ پی پی سیون ایٹ سے پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہوئی تھی لیکن پی پی سیون ایٹ سے رکن پنجاب اسمبلی راشدہ یعقوب جو ہیں انہیں آئین کے آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف کے تحت اساس آجاد چھپانے کے الزام میں جو ہے وہ تاہیات نہ اہل کر دیا گیا تھا ان کے خلاف لیٹرگیشن کی تھی مولانا محمد احمد اللہ دیانی نے اولٹی میٹلی ان کی خلاف فیصلہ آ گیا اور تمام فورمز سے ان کی اپیلی جو ہے وہ ریجیکٹ ہو گئی دوہزار سولہ میں زمنی الیکشن ہوئے تھے اور مولانا مصرور نواز جہنگوی جو مولانا حق نواز جہنگوی کے سابزادے ہیں انہوں نے یہاں سے جو ہے وہ آزاد بیوار کے حصیت سے زمنی الیکشن میں حصہ لیا اور وہ یہاں سے ایم پی اے بننے میں کامیاب ہوئے ابھی بھی وہ آزاد حصیت میں یہاں سے جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں جبکہ این اے بان زیرو نائن سے کے نیچے ایک جو صوبائی اسمبلی کا حلقہ ہے یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں چونکہ دونوں شیخ ہیں اور شیخ پرادری کا یہاں پہ خاصا ووٹ ہے تو اس ووٹ میں کے حوالے سے شیخ پرادری کے ووٹ کے حوالے سے تو یعقوب شیخ جو ہیں وہ بھی یہاں پہ فرق ڈالیں گے لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ شیخ وقاس اکرم کے مقابلے میں کمزور امیدوار ہیں اور ان تینوں امیدواروں کے اگر بات کریں شیخ وقاس اکرم مولانا محمد احمد الودیانی اور یعقوب شیخ تو مجھے یہاں سے شیخ وقاس اکرم کی جو پوزیشن ہے وہ بہتر محسوس ہو رہی ہے تیسرا حلقہ جو ہے قوم اسمبلی کا این اے ایک سو دس اس کے بارے میں پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ محمد آصف معاویہ اچھا اس حوالے سے کچھ لوگوں کو یہ کنفیوزن ہوتی ہے کچھ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ شاید یہ مولانا آزم تارک کے جو ہے وہ سابزادے ہیں یہ آزم تارک صاحب کے سابزادے بالکل نہیں ہیں محمد آصف معاویہ سیال جو ہے یہ مولانا مختیار سیال کے سابزادے ہیں مولانا مختیار سیال جو ہے اسے بس سپس صحابہ جھنگ کے صدر ہوا کرتے تھے اور یہ بھی قتل ہو گئے تھے اور ان کی پارٹی انہیں شہدہ میں اولین شہدہ میں وہ شمار کرتی ہے تو لور میڈل کلاس سے ان کا تعلق ہے محمد آصف معاویہ سیال کا اور اہستہ اہستہ انہوں نے کام کیا ہے اپنا ووٹ بینک جو ہے وہ انہوں نے بڑھایا ہے دوہزر اٹھارہ میں آپ کو یاد ہوگا کہ طریقہ انصاف کا بڑا زور تھا اور سابزادہ نظیر سلطان کے جو سابزادے ہیں آمیر سلطان وہ یہاں سے امیدوار تھے اگرچہ وہ الیکشن جیت گئے اور انہوں نے نوے ہزار چھے سو انچاس ووٹ لیے اس حلقے سے لیکن آصف معاویہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے یہاں سے رنر اپ رہے اور ستر ہزار آٹھ سو بیالیس فوٹ انہوں نے لیے تو اگر ایک امیدوار جو ہے یہ شورکورٹ احمد پورس چال کا جو ہے وہ حلقہ ہے تو آپ اندازہ کریں کہ ایک آزاد امیدوار کے طور پر اگر آصف معاویہ یہاں سے ستر ہزار آٹھ سو بیالیس فوٹ لے سکتے ہیں اور اب انہیں مسلمی نون کا ٹکٹ مل گیا ہے اور پوری پارٹی ان کی پشت پہ کھڑی ہوگی تو کیا پوزیشن ہوگی آپ اچھ اس طرح سے اندازہ لگاز کے ہیں ایک تیسری امیدوار جو ہے وہ یہاں سے سابق ایم این اے سائمہ افتر بھروانہ ہے وہ بھی جو ہے وہ بضبوط امیدوار ہے تو ان تینوں کے درمیان یہاں پہ مقابلہ ہے سائمہ افتر بھروانہ آصف معاویہ اور سبزادہ نظیر سلطان کا سبزاد عامر سلطان تو یہ نشیست اگر میری رائے آپ لیں تو حلقے کی جو پوزیشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ آصف معاویہ یہاں سے سیٹ نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو یہ تھی جھنگ کی صورتحال جھنگ کی تھوڑے سیزمت تاریخ بھی میں نے بتائی اور حلقوں کی صورتحال بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی تو اب تک لیے اتنا ہی پھر کسی نئے شہر کے ساتھ اور نئے حلقوں کی صورتحال کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ آپ حاضر ہوں گا اور آوٹلین نیوز کی جو الیکشن ٹرانس میشن ہے اس میں اب تک لیے اتنا ہی بلال اوری کوئی اجازت دیجئے اگر آپ کو ہمارا شوئر پسند آیا تو اسے لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور ہمارا چینل سٹائب کرنے کے بعد بلک جانی گھنٹی سووٹ ملتے رہے مہر شکریہ